لاہور ریلویسٹریشن پر ٹرین شیڈیول چوتھے روز بھی متاثر لاہور آنے اور جانے والی کائٹ رینے تاخیر کا شکار ہیں علامہ اقبال، بزنس، جناہ، عبام اور جعفر ایکسپریس لیٹ ہو گئی ہیں رانہ فاہد سے بات کریں گے رانہ فاہد ٹرینوں کا شیڈیول کب تک بہال ہو جائے گا؟ آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں ریلویسٹریشن پر ٹرین شیڈیول چوتھے روز بھی متاثر ہے جبکہ کئی ٹرینیں تاخیر کا شکار بھی ہیں جن میں علامہ اقبال، بزنس، جناہ ایکسپریس، عبام اور جعفر ایکسپریس لیٹ ہو گئی ہیں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا ٹرین کے پٹڑی سے اتر جانے کے بعد ٹرینوں کا شیڈیول متاثر ہے چوتھا روز ہے اس پر وزیر ریلویسٹریشن پر شیخ رشید مافی بھی مانگ چکے ہیں لیکن ابھی تک اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے مافی کس کام کی بات کریں گے رانا فاہد سے رانا فاہد شیخ رشید کی مافی بھی کسی کام نہ آئی ٹرینوں کا شیڈیول کب تک بحال ہو جائے گا بلکل رحیم یار خان واقعہ کو چار روز ہو چکے ہیں ٹرینوں کی بھوگیاں جو وہ ٹیریل ہوئی تھی مگر اس کے باوجود آج تک جو ہے وہ کراچی اور کلٹا سے لاہور آنے والی ہے لاہور سے جانے والی تمام ٹرینیں کئی کئی گھنٹے تحتیر کا شکار ہیں شیخ رشید نے اس حوالے سے جو ہے وہ مافی بھی مانگی مگر اس کے باوجود تحال ٹرینوں کا شرور جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکا آج بھی لامہ اکسپریس ایک گھنٹہ پندرہ منٹ شاہ حسین ایک گھنٹہ پانتالیس منٹ بزنس ایک گھنٹہ تیز گام تیس منٹ کوئٹہ سے لاہور آگذر پشاور جانے والی جاپر ایکسپریس تین گھنٹے بیس منٹ لیٹ ہے کوئٹہ سے براستہ لاہور آنے والی اکبر ایکسپریس تین گھنٹے پچپن منٹ تحقیر کا شکار ہے جبکہ کراچی ایک گھنٹہ چالیس منٹ جبکہ جناح ایکسپریس دو گھنٹے تیس منٹ کی تحقیر سے لاہور پہنچ گیا ہے عوام ایکسپریس ایک گھنٹہ پچپن منٹ سے تحقیر سے لاہور پہنچ گیا ہے مسافروں کو شبید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ریلوے سیشن پر سہولیات کا بھی فقدان نظر آتا ہے سہولیات کا فقدان بھی چل رہا ہے ٹرین تاخیر کا شکار ہے شکریہ رانا فاہد